بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قابل صد احترام اس جامعہ کے روح روان حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑی دامت برکاتهم العالیہ صدر علی قدر مدد ذلہ العالی نیز مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب مدد ذلہ العالی دیگر مہمانان عظام اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک معتد بھی وقت تک اس اہم علمی فکری اور مناقشاتی محفل میں شرکت کی توفیق اتا فرمائے ثانیاں میں اس جامعہ کی روح روان نیز اس پروگرام کے منتظمین کا بھی شکریہ دا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے ناچیس طالب علم کو اس مجلس میں بحیثیت مناقش حاضری دینے کی سعادت عطا کی یہ شرب بکشا اس عزت افضائی پر میں حضرت مدیر محترم اور منتظمین پروگرام کا تحیدیل سے شکر گزار ہوں حضرات اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایسا دین ہے جو ہر دور میں پیش آمادہ مسائل کی حل کی زمانت اپنے اندر رکھتا ہے اس نے قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا دعویٰ بھی کیا اور اس دعویٰ کی تصدیق سب سے زیادہ جن دانش قدوں نے جن درسگاہوں نے فراہم کی وہ در حقیقت یہ ہمارے مجالی سے افتح ہیں جنہوں نے اپنے عامل سے اپنے فتاوہ سے اپنے گہرے فکر استنبات اور استنتاج سے اس بات کو ثابت کیا کہ یقینا کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی آگے بڑھ جائے اور اسلام پیچھے رہ جائے وہ زمانے کے دوش بدوش چلتا ہے بلکہ کلوننگ کا جو یہ مسئلہ اس وقت زیر بحث تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ زمانے کے دو قدم آگے چلتا ہے اس لئے کہ کلوننگ کی وہ شکل جو یہاں پیش کی جا رہی تھی انسانی کلوننگ وہ اب تک معارض وجود میں نہیں آئی ہے اور معمول میں نہیں ہے اس کے باوجود اس عنوان کو موضوع بحث بنانا اور اس پر پہلے سے احکام کا ایک زخیرہ تیار کر دینا یہ یقینا فقہہ کرام اور مفتیان اسلام کی بصیرت مندی اور ان کی زمانہ شناسی کی علامت ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دارالفتہ جو یہاں قائم ہے وہ بھی زمانہ شناسی میں تاک ہے اور یہاں کے آساتذر کرام اور منتظمین کی نگاہیں زمانے کے تیور پر ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں ان کے حد زمانے کی نبز کے اوپر ہے اور حالات جس انداز کے مسائل لوگوں کے سامنے لارہے ہیں انہی مسائل سے بروقت ہمارے مفتیان کرام اور یہاں زیر تدریب طلبہ اہدہ براہ ہو سکے اس کی بڑی معقول اور مربوط اور منظم کوشش الحمدللہ اس جامعہ میں ہو رہی ہیں میں ان کوششوں پر حضرت مدیر محترم کو اور ان آساتذر کرام کو تہدیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجلس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں جو مقالات ہمارے سامنے پڑھے گئے ان کے حوالے سے میرا اپنا حقیر سا تاثر یہ ہے کہ واقعیتاً طلبہ عزیز نے موضوع کی تہہ تک بڑی حد تک پہنچنے کی کوشش کی ہے انہوں نے موضوع کو چھوا ہے انہوں نے موضوع کو وہ موضوع سے نہیں گزرے بلکہ انہوں نے موضوع کو اپنے دل سے گزارنے کی کوشش کی ہے تو میں ان کاویشوں پر طلبہ عزیز کو حدیعہ تہنیت و تبریق پیش کرتا ہوں اور حضرت جس انداز سے یہ مقالات مرتب کیے گئے اور ان کے جو مشریف اور نگرہ تھے انہوں نے اس سلسلے میں جس سرپرستی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر جامعہ کے مدیر محترم کی خدمت میں یہ اتمینان بخش بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں شاد رہیں یہاں امت کی امانت سلامت ہاتھوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارو افتا کو مزید ترقیات سے نوازیں اور خدا کرے کہ اس طرح کی مدلی سے بار بار ہوتی رہیں مناقشے سے جواب اگرچہ طلبہ کی معذوری ہو لیکن ہمیں چونکہ بحیثیت مناقشی مدلو کیا گیا تھا اس لئے مناقشہ کا مستم ہماری مجبوری تھی اور حضرت کاری صاحب نے دامت برکاتہم نے جس بات کی طرف توجہ دلائی تو اس سے یہاں کے اسازہ کرام کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی کہ صرف دو یا تین دن پہلے انہیں کہا گیا کہ مناقشہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسازہ کرام کے شان تربیت کا ایک پرتو ہے ایک انداز ہے کیونکہ آپ کسی مدلیس میں کوئی گفتگو پیش کریں گے تو وہاں پہلے سے کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ ہم آپ سے مناقشہ کریں گے بلکہ اچانک ہر جگہ تو عقیدت کیش نہیں ہوتے کہیں مختلف نکتہ نظر کے حاملین بھی مجلیس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ دوران مدلیس یا اختتام مدلیس پر کھڑے ہو کر کوئی اچانک سوال داگ دیتے ہیں اور پہلے سے اگر اس کی مشک نہ ہو تدریب نہ ہو تمرین نہ ہو تو آدمی لا جواب مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے زبان تالو سے چپک جاتی ہے الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں سانس آدمی کی اکھڑنے لگتی ہے اور پیشانی کی اوپر پسینے کی بودھیں ڈھلکنے لگتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال سے آدمی کو دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن واقعیتاً ان اساتذ کرام کی شان تربیت کا یہ پہلو ہے کہ انہوں نے آئین صرف دو دن پہلے طلبہ عزیز کو کہا کہ تمہیں مناقشہ بھی کرنا ہے تاکہ مستقبل کے جو پیش آمدہ خطرات اور واقعات ہیں طلبہ بہ خسن و خوبی ان سے اہدہ براہ ہو سکے مضموعی طور پر اس مدلس کے حوالے